اروند سنیتا کیجریوال لگاتار کیا رہی تھی کہ آج اروند کیجریوال جو ہیں وہ ایک بڑا خلاصہ کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ کیا پکش رکھ رہی ہیں کہ دھائی سو سے زیادہ جگہوں پر شاپے مارے گئے پیسہ اگر آیا رشوت کا پیسہ آیا تو کہاں گیا یہ کیا پکش ہے ان کا نہیں دیکھیں یہ پکش کیا ہے دیکھیں جب سے یہ ایڈی کی جان سوری اور خاص طور سے اروند کیجریوال کو سممن گیا ہے تب سے لگاتار اروند کیجریوال بھی اس طرح کے آروپ لگاتے رہے ہیں اور ایڈی یہ کہتی رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک سممن بھیجے جا رہا ہے وہ سممن بھیجنے کے بعد اوجود بھی پیس نہیں ہو رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ایڈی کی ٹیم تھی اور آؤ زیونی کوٹ گئی تھی کہ یہ جان جو سممن ان کو بھیجا رہا ہے اس سممن میں پیس نہیں ہو رہا ہے تو اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد دیکھیں یہاں پر دو طرح کی لڑائی چلی ہے ایک دو طرح سے ایک ایڈی کی کسٹیڈی میں اروند کیجریوال ہے دوسری طرف سڑک پر لگاتار آم آدمی پارٹی کے نیتا ہے وہ بیان باجی کر رہے ہیں اگر کوٹ روم کی بات کی جائے جس طرح سے اروند کیجریوال نے دعویٰ کیا تھا ان کی پتن نے دعویٰ کیا تھا کہ بڑا خلاصہ کریں گے تو اب دیکھیں سنوائی تو ہو چکی ہے اب سنوائی میں کیا کچھ خلاصہ ہوتا ہے کس طرح کے خلاصے ہوتے ہیں کیا ایڈی خلاصے کرتی ہے وہ بڑا خلاصہ ہوگا یا اروند کیجریوال کی طرف سے خلاصہ ہوگا وہ بڑا خلاصہ ہوگا جج کے سامنے دونوں پکش اپنی دلیلیں رکھ سکتے ہیں خلاصے عمومن جو ایجنسی ہے وہ کرتی ہے یا پھر جس پر آروپ ہے اس کے وکیل کرتے ہیں کس کے خلاصوں میں دم ہوگا وہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جیسا کی یہ پولٹیکل پوری طرح سے اس میں جو اروند کیجریوال ہے وہ دلی کے مخیمنتری بھی ہیں اور راجنیتی اس میں شروع سے ہی ہے جب سے پہلا سامن بھیجا گیا تھا اروند کیجریوال شروع سے کرتے مجھے ایڈی گرپتار کر سکتی ہے مجھے ایڈی گرپتار کر سکتی ہے ایڈی بقاعدہ کوٹ کا موو کی جب بار بار سامن بھیجنے کے بعد اوجود بھی پیش نہیں ہوئے اس ماملے میں پھر اروند کیجریوال کو جمانت لینی پڑی ہائی کورٹ تک کے ماملہ گیا اس کے بعد ایڈی کی ٹیم اروند کیجریوال کے گھر پہنچی ان کو گرفتار کیا گیا سنوائی شروع ہو چکی ہے ایڈی کشڑی کی مانگ کرے گی اب سنوائی میں کیا کچھ ہوگا ایڈی اپنی ریوانڈ اپلیکیسن جو کی ہماری صحیح ہوگی بتا بھی رہی ہے اروند آپ کو روکنا پڑھے گا سنجے کچھ اشارہ کر رہے ہیں کوئی خبر آگئی ہے سنجے کے پاس بتائیے سنجے جہاں بالکل سنوائی شروع ہو گئی ہے اور ایڈی ایس وی راجو جو ایڈی کے وکیل ہیں وہ ورچولی اپئر ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اروند کیجریوال کے انٹرگیشن کیا گیا اور ان کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے جو شروعاتی بیان ہے جو شروعاتی چیزوں پر ہم نے بات کی ہے ادھیک تر چیزوں میں ان کے انہوں نے بہت کوپریٹ نہیں کیا ہے لہٰذا اور بھی لوگوں کے ساتھ ان کو آمنہ سامنا ان کا کرانے کے ضرورت ہے ایڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو دیپک چھاگلا گوہ کے آپ لیڈر ان کے ساتھ بھی ہم ان کا کنفرنٹیشن یعنی آمنہ سامنا کرانا چاہتے ہیں کیونکہ چھاگلا جی نے بھی بیان دیا ہے جس کو لے کر جس میں اروند کیجریوال کا ذکر ہے اور جب اروند کیجریوال کا ذکر ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں آمنہ سامنا کرانے کی ضرورت پڑے گی وہ اروند کیجریوال کی ریمانڈ بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں کم سے کم سات دن ریمانڈ بڑھانے کی مانگ چل رہی ہے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ریمانڈ بڑھانے کی مانگ چل ریمانڈ بڑھانے کی مانگ چل رہی ہے